ہم نے بتانا ہے کہ بھارتی جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح انڈیا کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انتہا پسند ریاست کے طور پر اُبھرتے ہوئے دیکھا ہے آج سے پندرہ سال پہلے کا انڈیا دیکھنے تو شاید اتنے برے حالات نہیں تھے لیکن جو آج حالات ہیں اب انڈیا میں ہوا یہ کہ ٹیم کے مسلمان کھلاری محمد شامی کے خلاف مذہب کی بنیاد پر جو کرٹیسزم ہو رہا تھا وہ تو سب کے سامنے یہ بل آخر کپتان دیرات کولی بھی اس پر بولے اور کھل کر بولے انہوں نے انتہا پسندوں کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی پر تنقید کرنا انتہائی گھٹیا عمل ہے وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ویسنی کریں گے اور محمد شامی ہیں جنہوں نے بھارت کو کئی میچز جدوائے ہیں ان لوگوں سے ایکچولی بات کرنے میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ویسنی کریں گے جو ایسا سوچتے ہیں اور کولی نے یہ بھی یقین دلایا کہ پوری ٹیم محمد شامی کے ساتھ 200% کھڑی ہے اور وہ ان کی حمایت کرتے ہیں اور محمد شامی کے خلاف ٹولنگ کرنے والوں پر سخت خصے کا اظہار کرتے ہوئے ویراد کولی نے کہا کہ ایسے کمزور اور فضول لوگوں پر وہ بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دلچسپ بات کیا ہے ہماں دلچسپ بات یہ کہ محمد شامی کے حق میں بولنے پر بھارت کے مشتعل کرکٹ فانز اب ویراد کولی کو ہی آڑے ہاتھ ہو لینے لگ گئے ہیں اور ان پر پاکستانی پروپیگنڈے کا حصہ بننے کا الزام لگایا جا رہا ہے نیوزلینڈ سے شکست کے بعد بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے ویراد کولی اور انشکہ شرما کی دس ماہ کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں اس کے بعد میں بات نہیں کرنا چاہتی یہ ایک اور لیول کھروس ہو چکا ہے اس کے بعد میں بات رہے تھے کہ انڈین میڈیا اور انڈین جو خوفناک قسم کے انتہا پسند فانز ہیں وہ کس حد تک اب گر گئے ہیں کہ اب ویراد کولی اور انشکہ کی دس ماہ کی بچی کو ریپ کی دھمکیاں آرہی ہیں کیونکہ وہ محمد شامی کے حق میں کھل کر بیان دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں so the level of intolerance over there across the border I think now we have a very good idea of how they are and how they you know کس طرح وہ یہ بات کرتے ہیں کس طرح وہ محصلت سے بدھمی؟ To